مطرو آج ہمیں ایک پرانے شادی کے کارڈ سے ایک 3D three dimensional greeting کارڈ بنائیں گے آپ اس کارڈ کے اوپر کوئی سندیش لکھ سکتے ہیں جیسے جند دن مبارک اور اپنے مطرو کو بھیٹ کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو ایک پرانا شادی کا کارڈ کہنچی اور گون کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ ایک آٹھ سنٹیمیٹر بھجا کا چوکون کاٹیں اس چوکون کے اندر آپ دیل سنٹیمیٹر کا ایک بارڈر بنائیں بارڈر کی چاروں بھجاوں کو آپ مول کر کے کھڑا کریں اوپر کی اور اس کے بعد میں ان کے چاروں کونوں پر ایک ایک کٹ لگائیں اور ان بھجاوں کو نیچے کی اور مول کر کے کونوں پر گون لگا کر کے ان کو چپکا دیں اس سے دیکھئے ایک طرح کا ایک شہلو ایک ڈھککن جیسا بن جائے گا آپ کے کارڈ کے لیے اب دیکھئے یہاں پر آپ ایک چھوٹی سی پٹی کو چپکا دیں یہ تالہ بندی کا کام کرے گی اصلی کارڈ کو بنانے کے لیے آپ کو پندرہ سنٹیمیٹر بھجا کا ایک چوکور چاہیے اس میں آپ نو چھوٹے چھوٹے سے چوکور بنائیں سکوئرز بنائیں جس میں ہر ایک کناپ پانچ سنٹیمیٹر کا ہوگا لمبائی چوڑائی ان سب کو اچھی طرح سے موڑیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں کونوں پر آپ کو ڈائیگنلس یا کن دکھائی دے رہی ہیں ان کو بھی اچھے سا موڑیں کیول کنوں کو اب دیکھئے اگر آپ اس کارڈ کو موڑیں گے تو یہ موڑنے کے بعد میں ایک کھڑا ڈببہ جیسا چوکور ڈببہ جیسا بن جائے گا اس میں آپ ایک چھوٹا سا ایک کٹ لگا دیں یہ چھوٹی سی سلٹ ہے اب آپ دھککن کو لگائیں اور دھککن کی پٹی کو سلٹ میں پھسا دیں تو آپ کا یہ ڈببہ بند ہو جائے گا اس کے بعد میں ڈببے کو کھول کر کے آپ اس کے اندر جن دل مبارک یا کوئی انشک کام نہ آئیں لکھ کر کے اپنے مطروں کو بھیٹ کر سکتے ہیں اب ق حتر ہے بتا Worth کی آپ اپنے مطروں کو بھیٹ کر سکتے ہیں عز ryتی